وقت بہت کم میں چونکہ زور داول وقت بھی شروع ہو چکے تو زیادہ زہمت نہیں ایک جملہ صرف ایک فرمان تاکہ جو دو بلندی درجات دی فریس امام احسیل علیہ السلام دی بارگاج پہنچے تو ایک جملہ میں پونہ گاردی ترکھوں تمام صاحبانی ممبر کے جانتے ہیں ایک حدیث اور میری مرضی یہ کہ ایک حدیث تھی ساری مجلس ہو جنے شوزنے موجود لہذا جنال بھی مجلس اللہ جنالہ ربی ساری عبادت فرماؤں یا رسول اللہ پائیں تو ساتھ مینٹے مجلس نو وائنڈ اپ کرنا ہے چکتے بات دعاویوں سے مازدہ بھی وقت ہے وقت جتنا بھی ہو گئے تھوڑے ہی ہو گئے چونکہ ذکر محمد وعالمہ تو میری مرضی ایک ایک حدیث جس سے موضوع ماندے حوالے نال بھی بات مکمل ہو جاوڑا اور جتنی کوشش و کاوش و علاد دی طرف ہو رہی ہے وہ بھی مکمل ہو جاوڑا یاد رکھنا کہ لوہ کی والدہ دے مرحومہ مغفورہ دے بلندی درجات وستے آج کوشش کر رہے ہیں نجات اور سلطہ بہت پہلے ہو جوڑے ہیں جڑے آکھ سکتے ہیں سبحان اللہ مجلس دے تمام ہو رہے ہیں قرآن خانی ہو رہی ہے سورہ فاتحہ دی تلاوت ہو رہی ہے ذکر اذکار ہو رہے ہیں ورد وظیفے ہو رہے ہیں بلندی درجات وستے لیکن اس ماہ دی نجات دو سوڑا اس ماہ دی نجات پہلے ہی ہو چکی ہے اور ہوئی کس محفلے چھے جس ممبر پہ بہن علی ہسٹی نے زمانہ سادق آل محمد آخر اللہم صلح علیہ محمد وآل محمد سادق علی بھائی سادق آل محمد علیہ السلام جس محفلے چھے موجود ہوں میں تو آؤ ذرا اس مادی اور ہر اس مادی عزت کہ جڑی جڑی رہی ہے دروازہ محمد وآل محمد نال اور تائید حق میں رشیہ سنی بھائیو جس جس مقام تے تشریف فرمائے تائید ورومہ مکورہ دے نامِ امالِ انشاءاللہ مزید بلندی ترجات باعث ہوئے امام علیہ السلام فرمایا تمہاری ماں کی نجات کے لئے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہیں ہماری محبت میں پربان چڑھا ہے بول دے بول دے بول دے عزت محمد ملکِ حیدری تمہاری ماں کی نجات کے لئے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہیں ہماری محبت میں پربان چاہتا ہے لوگاں اندازہ ہی نہیں محمد والے محمد کرم دا پھر میں آتا اگر سرکار دو عالم دا متی بھی ہوئے کلمہ میں حضور دا پڑتا ہوئے آلِ رسول نال محبت بھی رکھتا ہوئے جس جس چنگا کام کیتا ہے کائنات اس نے چنگیا ہی کندا ہوئے غور کریں بڑا بڑا لوزاک نہ چاہنا اور اس نے نال نال پھر اگر دنیا چھوڑن تو پہلے ذریعہ حسین ابن عدید ازوار بھی ہو جائے ہاں 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 زیادت امام حسین علیہ السلام دنیا جب بہت بے بہائی دعماکن اور فضائل دا تو کوئی ادراک کر نہیں سکتا ایکنے فضائل دا حضرت امام حسین علیہ السلام دوسرا فرمان بھی چھت امام دا پڑ کے میک ساتھ پسائے 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 اوکھا سوکھا زندگی جو تھوڑا جا بخت کٹ کے ہیک واری کربل آجا حسین شیعان دا محسین نہیں حسین انسانیت پوری کائنات انسانیت محسین دا حسین ابن عدید جس جس تے احسان حسین ابن عدید اور زیادت امام حسین علیہ السلام دی فضیلت خود سرخار دعالم صل اللہ علیہ وآلہ وآلہی 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 بیان دے بیان دے بیان دے اور پکھ ہو جانا ہے جدو افسائے معاشر دا دورانیاں جتنا پڑھن تے سنن میں جتنا آسان ہیں یہ محسوس کرنے چکے اتنا عجیب ہے اتنا سخت ہے جدو انسان پیاس تے شدت تو اپنی پسینہ پی پسینہ پی رہے ہوگی نیجور بلاغت مولا امیر علیہ السلام دا پورا خطبہ مولا امیر علیہ نفسہ نفسی دا اس مقام دے میں اس حدیث میں روکے چھتے با شادیت تے ایک حدیث پڑھ کے اتھائی مکانا چاہنا کھر بلا پہنچو آقا امام حسین علیہ السلام نو مو بکھا آؤ نال اقوال او زائر امام حسین علیہ السلام دی فرستے چھتے شہنشاہ پاک فرمایا اجے میدانِ ماشرِچ ماشر آلین دا حساب کتاب ہو رہے ہوسیں انہا دے حساب کتاب ٹو چالی سال پہلے زائرِ حسین جنت اجھ پہن چکے ہوسیں ایک مار رغم اللہ اللہ علیہ السلام بڑھا ہوسیں ماد دنیا پڑھنا نعمت ہی کیسے جس دا اللہ نے بدل ہی نہیں بڑھنی جس دا نعم البدل ہے ہی نہیں اور چونکہ میں اپنے ماری چون مادہ جنازت ہو رہے ہیں تو میں اس دردہ احساس ہے کہ ماد ٹر جا گیا گیڑا خالی اور میں پورے ملک اچھے میں جب اللہ کہہ ماد سامنے جمع خالق فرمائے والدین سامنے اوف تک نہ کرنا جاؤ ماد بعد پورا جہان جا پہچان ہوتے جا کے پہچان کرو انجھ بھیکھنے ہی نہیں تو ان کیسے جمعیت وان ماد شخص کرتے محبت اللہ اللہ مائے کیسا رشتہ ہے اگر اولاد پتر ماد سامنے بیٹھے پتر ہس پہ ہے تو ماں نال ہے ہمیں ہس پہ ہے پچھیا نہیں بھئی کیوں کچھ پنا رہے ہیں پتر دی خوشی ہے چھتھیاں دی خوشی ہے چھتھی ماں وہ اپنی خوشی دیشتی ہے تو جے پتر رو پہ ہے ماں پچھیا نہیں بھئی کہیں ماری ہے یہ کوئی درد آئے ہیں کوئی زخم ہوئے پچھیا نہیں پتر رویا ہے تو ماں نال رو پہ ہی ہے اگرانہ خوش قسمت ہے ماں دے زیر سایہ پجا پجا سال سٹھ 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 سال پہ سٹھ سال تک درسہ ماں دے زیر سایہ گزارے بڑے خوش قسمت میں اس باتے بڑا رب دو شکر ادا کیتا ہے تو انہیتنا وقت ملی ہے ماں جیسی عظیم ہستی دیر زیر سایہ وقت گزارندہ یہ سنیوں دعا مانگو انشاءاللہ او مارنا مر رہے ہیں دھییاں نکیاں بڑے سمجھ گئے ہو نشد کی ہو جاواں اولاد جوان ہیں بھرومہ مقفورہ دو تریں پوتریں آنا بیٹھ کے بخت بیٹھ کے دنیا تو گئے ہیں لواز رہاں پہ جیسے پوتری آئے 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 میں دعا بین پی جائے سمجھو پاک سیدا دی جیڑی پہلی رواج تشاہدہ دیو تاریخان میں ایک وینڈ کر پہ جائے وہ مار نہ مرے جائے دیاں چھوچیں چھوچیں اوئے منسل کی ہو جام ماشاءاللہ او مار نہ مرے جس نے پوتر نکی ہوگئے ہیں اللہ نہ کرے ساڑے علاقے بھی بات ہے ساڑے چانگ دے سلاکتہ ایک نظام ہے مرحبا 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 شاہ مرحبا 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 دعا مانگو انشاءاللہ امار نہ مرے جس دی اولاد چھوٹی تے کھوڑ بھی دعا مانگو انشاءاللہ چھوٹی اولاد سامنے کوئی انہوں دی مانو نہ مارے وہے میں سکھ کے ہو جاؤں وہے میں سکھ کے ہو جاؤں علماء دی مجلسے محفلے بڑے گڑے وزدار سیہ سنی موجود ہو میں جی کشارہ کرنا ہے مجلس جنیاں محترم مستیہ نو مینا مستنادستین میں ایک جملہ آکھنا چاہنا اور وہاں تو بھی کچھ کے پڑھنا ہے کیونکہ ساری زندگی میں نہیں پڑھے اپھول کے مسائب بچوی شارہ کرنا ہے تے سمجھنا تو ساں آپے ایک دن حسن حسین اندے بھول بے کے پیادن ہین ویر جدوں دا دروازہ لوگاں جلائے اما ساڑے الگال کرتی ہے پر مو ساڑے آنے واہ بھائی واہ میرا مولا اندے حق درہاں فرما اوہ میں صدقے ہو جاما رو رو کیا دہا حسین اما زخمی پترانگ سارانتے امامے رکھے فرمایا جاؤ نانے دی زریتے دعا مانگو میں بیمار ہوں دون بھراتوں پر نانے دی کبرتے آئے اوہ میں صدقے ہو جاما حسین ابن علی بھرات پچھے کھڑ گئے نبیر تسوی دعا مانگو میں آمینہ آو ایک ویان چھونا دعا دے ہتھو لنگو لب حل دے ہنی اٹھان دے نبیر تسوی دے اوہ ہائے کر کرو مانا لیو عباس امیر تسوی دے نہیں لکھنے اوہ میں صدقے ہو جاما حسین چھوٹا جا پھرات موڑ دیتے رکھے سیدہ دے ہتھ جا نبیر تسوی دے ہتھو لکھنے یہی سبحان اللہ مرحبا مرحبا سیدہ دنانا دیندہ اٹھیں کہ استقبال کرے سیدہ دنانا امہ زخمی ہے شیعہ سنیوں ہائے کر کے روانہ لیو کبر چوہ آدھائے حسین ننامے مدارد سنا پہلا وین کر کے آدھے نانا جتھے رکھ دائیں اتھے کندے لگنیا لائے ہائے کر دیں حسین آدھے نانا لوگا شعور مچایا میریا بھینہ ڈار گئیا مرحبا مرحبا شیعہ اللہ پڑے گھا مجھے در روانے حسین آدھے جی جی ہم پر آئے اوئے میں صدقے ہو جاوہاں میدارہیں کوڑا وین دہرا دینا حسین آدھے نانا لوگاں دروازے تشور کیتا امہ زہرا جلدی دینا اتھا کو لائے ازادہ روکی میں پرداج کرے سوسی نرویے آجے نبی دی دھی نرویے آ حسین آدھے نانا لوگ تھکا ماریا نہ لیا این کلی تیری دھی رہرا دیڑے رو رو کیا دیا ای لوگوں سے جانا میں توڑا دے رسول دیو ازادہ رو گریہ بلند ہو گیا دعا ماں مانگ لے گیا حسین آدھے نانا تھوڑا دیا تاک کھلیا ہاں اور میں نو معافی دیا گیا حسین آدھے نانا ایک بندے دی نگر امہ زہرا تے برکے تے پئیا اچھا ظالم تے ہاتھ تے جھ کوئی ہو دیا ظلم دا سمانا جس امہ دوار کی تا جیندے مذہب چماتا مجھے دوار دا ہوں آہا امہ تے دویا یا چھوٹ گیا حق کھل مار کے آدھے یا یلی جب دیا مزد خنیا مرحبا مرحبا سببا جیڑیا دیا یا یلی میرا ہاتھ توڑ گیا شالا پڑھا مجھے طرف رو آئے کر کیرو مانا محمد مصطفاد break ا mam اپنی ہوسائن رو رو مانا کیا تیری ضرمی بھی زارا دروازِ آلکان کی تیا تیری کبر علموں پر کے رو روکیا دیا آن لگ گئی دروازِ تے آئے اٹھتا میاں دا رولیا سلطانِ تیرے امت حسین نروہ آیا ہے ہی دالتا دوں ارمانِ اروروں پر کیے آگویت کے زینبا مالک اللہ پاک سیدہ دلارش رضا حزی تازیر فرما ہمارے ذکر پاک دا سوا مرحومہ مفورہ دے نامت ہمارے دنشور سلطان جی مشفلہ کرام ہے لطفی ریالتا پزرگ جڑا حکم پر دین دین تسی جڑا حکم پر دین دین تسی جڑا حکم پر دین دے دروازِ تے بھانا لیندے نبی دین دین مار دینا شیعہ سنیوں ہی کو ارمان کھا گیا اہلے سننا ترمانے بیٹھیا کھلوٹی رہیے چار گھنٹے دے بعد پترانے سراتے ہاتھ راکیا دیا یہ خیرات نہیں میں ہاں کے اپنا ہے دربار تم گھر دے پائیا بھی بھی آدھی میں پیو دیل نہ دی بار سہاں ہے مطا سمجھو میں کھل گئی یا رو رو کیا دی آئی مہ دیر تائی نہیں کھاڑ سگدی ہائے سلطان پر دین ہیاں پتران حان اللہ کیا دی آئی میرے کوئی نئیمہ موسیقی